گلگت بلدستان کا زلہ دیامر جہاں قدرتی حسن سے مانا مال ہے وہیں یہ زلہ تاریخی ورثے کے لحاظ سے بھی اہم ہے دیامر کا علاقہ تھلپن کے مقام پر دریائے سندھ کے کنانے پر موجود پہاڑوں پر چھہ ہزار سال قبل اس مسیح کی کندکاری اس زمانے کی ثقافت تہزیب و تمدل کی گواہی دیتا ہے پہاڑوں پر موجود یہ نقوش آثار قدیمہ کی ماہرین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں چھہ ہزار سال پرانی یہ نایاب کندکاری ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے دیامر تھلپن کے مقام پر جو کندکاریاں موجود ہیں جو پرانے تہزیب کے آثار یہاں پر موجود ہیں وہ نہ صرف نیشنل ایس ویل ایس انٹرنیشنل ٹوریسٹ کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ ہے بلکہ یہ جو نقوش ہیں یہ جو کندکاریاں ہیں پرانے ایک تو پرانے تہزیب کا پتہ دیتے ہیں اور دوسرے یہاں اس پہاڑ کے اندر جو منرالوجی ہے جو قیمتی جو پتھر ہیں اس کا پتہ بھی دیتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر موجود یہ راستہ ہزاروں سال قبل تاجروں، اسکری، مہم جوئی اور محققین کا شہرہ تھا جنہوں نے اپنے نشانیاں ان پہاڑیوں پر رکھی اور اس طرح یہ راستہ آج بھی شہرہ قراقروں کے نام سے جانا جاتا ہے جو پاکستان کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے اسی شہرہ کے ذریعے آج بھی پاکستان اور چائنہ کا زمینی رابطہ قائم ہے آثار قدیمہ کا یہ نادر زخیرہ ملکی معاشی استحکام کا اہم اور ناگزیر منصوبہ ہے دیامر باشا ڈیم کی ذت میں آ رہا ہے محکمہ واپٹہ نے ڈیم کی تعمیر سے قبل ان آثار کو محفوظ کر کے میوزیم بنانا تھا لیکن تاحال واپٹہ کی طرف سے کوئی امنی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا چونکہ یہاں پہ ایک ملکی سطح پر بہت بڑا میگا پروجیکت یہاں پر بننے جا رہا ہے دیامر باشا ڈیم کے نام سے چونکہ آفٹر دی کمپلیشن آف دیامیر باشا ڈیم یہاں پہ یہ ساری جو کنندکاریاں ہیں وہ زیر آب آئیں گی تو میری حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ یہ جو آثار قدیمہ ہیں جو کنندکاریاں موجود ہیں اور جو بدھ مت کے ہزاروں سال پرانے جو تہذیب کے یہاں پر جو آثار موجود ہیں ان کی پریزرویشن کے لئے ارلی اقدامات اٹھائیں تاکہ یہ جو ہمارا جو اساسہ ہے جو تہذیب کا پتہ دیتے ہیں وہ تباہ نہ ہو وہ برباد نہ ہو اور یہاں سے جو سیاحت کے جو مواقع موجود ہیں اس وقت میں اس کے لئے کل کوئی خطرہ موجود نہ ہو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی یہ نایات کندکاری ترجیحی بنیادوں پر میوزم بنا کر محفوظ کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی